ایک حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ روایات جو خطباؤ وائزین بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور ان کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ روایات جو خطباؤ وائزین بیان کرتے ہیں اور لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ان کے متعلق ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہتے ہیں تو آج ایک روایت کی متعلق بات کریں گے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو خواب کے اندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے کا دیدار ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مذہب یعنی چار مذاہب ہیں اور امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے امام مالک امام احمد بن حنبل اور سیدنا امام اعظم ابنیفہ رضی اللہ تعالیٰ لہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے نے فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ میرا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے تو آپ میرے مذہب پہ آ جائیے یعنی آپ ہنبلی ہو جائیے پہلے آپ ہنبلی نہیں تھے تو آپ ہنبلی ہو جائیے تاکہ میرا مذہب تقویت پکڑ جائے تو پھر سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہنبلی ہو گئے تھے سیدی آل حضرت فاضل ابنیفی رحمت اللہ تعالیٰ لے سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا تو آل حضرت فاضل ابنیفی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ارشاد فرمایا فتاوہ رضویہ جلد نمبر چھبیس اور صفحہ نمبر چار سو تینتیس اور یہ بات موجود ہے کہ ایسی بات بلکل درست نہیں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ابتدا سے ہی آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مقلد تھے اور اسی وجہ سے آپ کے طرف جو منصوب ہے نا کہ آپ رفائدین کرتے تھے چونکہ آپ ہمبلی تھے تو آپ رفائدین بھی کیا کرتے تھے تو بہرحال ہمیں روایات بیان کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکابرین صلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی علمین